اور اس وقت تکریب وارڈر سے میرے سہی ہوگی سوشان میرا جڑ گئے ہیں تمام جانکاری کے ساتھ کل کی ستھی میں اور آج کی ستھی میں کتنا فرق دیکھ رہے ہیں آپ سوشان دیکھیں نیا ستھی میں بہت زیادہ ڈیفرنٹس جو ہے وہ اس وقت دیکھنے کو مل رہا ہے پورے ڈلی کے اس حصے کو اگر کہا جائے تو پوری طریقے سے کلے میں تبدیل کیا گیا ہے دلی پولیس کی طرف سے کیونکہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں سے ہریانہ کی سیما جو ہے وہ شروع ہوتی اور آج کے آگے تقریباً ڈیڑھ سو میٹرے کے دوری پر بہدر گڑ ہے وہاں پر بھی پولیس نے ایک زبردست بندوبست جو ہے وہ کیا ہے لیکن عام لوگوں کی آواجہی کے لیے راستہ جو ہے وہ چھوٹا سا کھولا گیا ہے تاکہ لوگ یہاں سے اپنے دفتر و اپنے کام کے لیے جا سکے لیکن جیسے ہی اگر آپ سیما پر آتے ہیں دلی کی تو آپ کو اس طریقے سے آپ کو سمنٹ کے بڑے بڑے جو کانکریٹ کے بیاری گیٹس ہے وہ یہاں پر نظر آئیں گے جس کو فیلال فکس کر دیا گیا ہے دلی پولیس کی طرف سے پوری دیوار جو ہے وہ آپ کو یہاں پر نظر آئے گی کانکریٹ کی یہ پوری دیوار ہے سنگو بورٹر ہو وہاں پر بھی یہ پرستی تھی ہے اور یہاں پر بھی اسی طریقے کی سٹی جو ہے وہ کی گئی ہے آپ یہ دیکھئے کہ یہ کانکریٹ کے بیاری گیٹ ہیں اور ان کو فیلال啊 سیمنٹ کے جو آر سی سی کا گھول ہے اس سے پوری طریقے سے پکا کر دیا گیا ہے تاکہ اگر کسان یہاں پر آتے ہیں تو آگے نہ بڑھ سکے اس کے بعد اگر آپ جائیں گے تو آپ کو لوہی کے بڑے بڑے بیری گیٹس نظر آئیں گے جن پر کٹیلے تار جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں اس کے بعد بڑے بڑے کنٹینرز کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر مٹی جو ہے وہ بھری ہوئی ہے تاکہ ان کو ہٹا نہ سکے پچھلی بار جب دو ہزار اکیس کے اندر اندولن بیس کے اندر اندولن ہوا تھا تب کسانوں نے ان بیری گیٹنگ کو توڑ دیا تھا لیکن اب کی بار یہ نیا فارمولا لے کر کے دلی پولیس لے کر کیا ہے کہ کہیں کسان اگر ان بیری گیٹ کو توڑ کر کے آگے آنے کی کوشش کرے تو ان بڑے بڑے ڈمپروں کے ذریعے ان کو جو ہے وہ روکا جا سکے اس کے علاوہ ہم اکتہ دوں کہ یہاں پر پولیس کی فیلال جو ہے وہ بریفنگ جو ہے وہ چل رہی ہے ریپیڈ ایکشن فورس کو فیلال بیری گیٹ کے آگے یہاں پر تنات کیا گیا ہے ابھی فیلال جو ہے وہ دلی پولیس کے علا دیکاری پوری سٹی کا جائزہ یہاں پر فیلال لے رہے ہیں کہ کیا پریسٹی ہے کیونکہ یہاں سے بہدرگر سے اگر کہا جائے تو ہریانہ کے جو کسان ہے جو کی جند سے آتے ہیں اور آس پاس کے گاؤں سے آتے ہیں وہ یہاں پر آ سکتے ہیں جو پولیس کو انفرمیشن ہے کی آج ہریانہ کے کسان جو ہے وہ یہاں سے آ سکتے ہیں اگر شمبو بورڈر سے کسان موو کرتے ہیں تو وہ سنگو بورڈر پر جائیں گے لیکن ہریانہ کے جو کسان ہے وہ ٹیکری بورڈر پر آ سکتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر سورکشہ کافی زیادہ پکتہ کی گئی ہے میں لوڈوں گے آپ کے پاس ارون ہو جہا کا رکھ کرنا پڑے گا شمبو بورڈر سے ہم آئے ساتھ جڑے میں تمام جانکاری کے ساتھ ارون کل ہم نے دیکھا تھا کہ پانچ ہزار کسانوں کا ایک جتھا تھا جو اس بورڈر تک نہیں پہنچ سکا تھا آج ان کی کیا تیاری ہے آج وہ تمام کسان پہنچ رہے ہیں اس بورڈر پر نہیں بلکل دیکھیں پہنچ رہے لیکن تصویر جرائے دیکھئے یہ ابھی یہ گاڑی آئی ہے آپ لوگ کہاں سے ہیں اچھا ابھی ابھی اس میں جوائن کریں گے اچھا تو آگے کی طرف جانا چاہتے ہیں اچھا تو دیکھیں یہ سیدھے سیدھے کسانوں کو سمرتھن بھی مل رہا ہے جو آس پاس کے لوگ ہیں وہ بقاعدہ آپ ان کے لیے کھانے پینے کا سامان لے کر یہاں پر آئے ہیں اور دھیرے دھیرے کر کے اگر آپ دیکھیں تو ایک ایک کر کے بڑی سنکھا میں پنجاب کے الگ 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 علاقوں سے جو کسان ہے وہ اب جڑتے میں دکھائی دے رہے ہیں جیسا صبح میں نے بتایا بھی تھا نیا کی رین فورسمنٹ اگر ہریانہ پولیس اور پیرا ملٹری فورسز کے جوانوں کو مل رہا ہے تو کسانوں کو بڑی سنکھا میں مل رہا ہے ایک ایک کر کے جرائے فلائی اوور پر دیکھیں ایک ایک کر کے گاڑیاں آ رہی ہیں جڑتے چلے جا رہے ہیں کسان ویسے ہی یہ جو پورا فلائی اوور ہے پورا پٹا ہوا تھا ہریانہ کا جو سمبو مورڈر ہے اس سے تقریباً دو کلومیٹر دور تک کسان وہ جڑے ویتلگی اب ایک ایک کر کے یہ جو کسان ہے وہ یہاں پر آئے ہوئے حالاکہ جو پنجاب پولیس کی ٹیم ہے یہاں پر موجود ہے وہ انہوں نے یہ پورا جو راستہ ہے وہ ایمبولینس کے لیے چھوڑ رکھا ہے ایمبولینس کی وین یہاں آپ کو کھڑی ہوئی دکھائی دے رہی ہوگی اگر کوئی گھائل ہوتا ہے جس طرح کی سیتھی فلال یہاں پر ہے کہ ہریانہ پولیس آڑی ہوئی ہے کہ وہ کسانوں کو ہریانہ بورڈر میں داخل نہیں ہونے دے گی تو ایسے میں ٹیئر گیس کے سیل چھوڑے جا رہا ہے اگر کوئی گھائل ہوتا ہے اور پتھر باجی بھی سائٹ سے تو گوئی گھائل ہوتا ہے اس کے لیے ایمبولینس یہاں پر کھڑی ہے لیکن دھیرے دھیرے کر کے اب سمرتھن بھی مل رہا ہے جو کسان یہاں پر موجود ہے ان کو آس پاس کے گاؤں سے جیسے ابھی ابھی یہ گاڑی آئی ہوئی ہے یہ ہم آپ کو گاڑی میں تصویریں بھی آپ کو دکھا دیں کہ کس طریقے سے ان کے لیے بقاعدہ جو دودھ ہے جو کھانے کا سامان ہے وہ وہ یہاں پر لے کر پہنچے میں ساتھی ساتھ ایک ایک کر کے لوگ یہاں پر جو آس پاس کے پنجاب کے اور جو کسان سنگٹ نے زرہ وہ تصویر بھی آپ دیکھئے سامنے سے اس طرح سے چھوٹا چھوٹا جو جتھا ہے کسانوں کا وہ پنجاب کے الگ الگ علاقوں سے آ رہا ہے اور کہیں نہ کہیں اس میں جڑتا جا رہا ہے تو یہ جو کسان ہے سمبوب آرڈر پر جن کا یہ کہنا ہے کہ وہ ہر حال میں ڈلی کی طرف کوچ کریں گے اپنی مانگوں کو لے کر اس میں ان کو یہاں پر reinforcement مل رہا ہے یعنی اور سنگٹھن اور پنجاب کے لوگ جڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جبکی سمبوب آرڈر پر جہاں کے تصویریں ہم نے بھیڈی وہاں پر بلکل ایک آرڈر جیسی اسٹھی تھی ہے ایک طرف حریانہ پولیس کے جوان ہے دوسری طرف کسان ہے کسان نڑے ہیں کہ ان کو دلی کے طرف جانا ہے جبکہ جو حریانہ پولیس کے جوان ہے ان کا ان کا کہنا ہے کہ ان کو سکت آرڈر ہے کہ کسی بھی قیمت ان کو حریانہ آب آرڈر کے انتر اینٹری نہیں کرنے دینی ہے تو اس وجہ سے جیسا ہی ایک قدم کوئی آگے بڑھاتا ہے ترند آتی ہے دھماکے کی آواز جو آسو گیس کے گولے ہیں وہ چھوڑے جاتے اس کے بعد جو کسان ہے وہ پیر پیچھے کی طرف ہو جاتے اور بہت ممکن ہے کہ کچھ دیر بعد یہاں پر کسانوں کی طرف سے کسان نیتا یہاں پریس کانفرنس کر کے آگے کی جو جو اپنی رڑنیتی ہے اس کا کھلاسہ کریں گے نہاں لیکن جو یہ میری بیش بھوسہ ہے جو میری جو میری ابھی اس وقت جو میں ہیل میٹ میں نہ ہوا ہے خود کے بچاؤ کے لیے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پر استطیق کس طرح کی ہے کل یہاں پر کس طرح کی استطیق تھی وہ سب نے دیکھی فیلحال پنجاب پولیس کے یہاں پر جو اس لیے ہاں پن کو تنات کیا گیا ہے کہ جو کسان ہے ان کے بیچ کوئی پدر بھی نہ گوز جائے جبکہ ہریانا پولیس اس لیے کھڑی ہے وہاں پر کہ کسان ہریانا بورڈر کے اندر اندازہ میں لوٹوں گے آپ کے پاس ہمارے تین سمواتہ الگ الگ بورڈر سے جڑے ہوئے ہیں تو آج کسانوں کے دلی مارچ کا دوسرا دن ہے نیونتم سمرتن مولی یعنی کی ایم ایس پی پر کانونی گیارنٹی سمیت کئی مانگوں کو لے کر ہریانا سے اور پنجاب سے کسانوں نے کل دلی کی طرف کچھ کرنا شروع کیا تھا لیکن امبالا کے شمبو بورڈر اور دلی کے تمام بورڈر پر سکت سرکشہ انتظاموں کی وجہ سے کسانوں کی قدم بورڈر پر ہی رک گئے تھے ہریانا کے کل شمبو بورڈر پر کسانوں اور پولیس کے بیچ بھاری ٹکراب دیکھنے کو ملا اور پولیس نے ڈون سے آنسو گیاس کے گولے چھوڑے کسانوں کی طرف سے پتھراف کی خبر ہے اور اس بھڑت میں کئی کسان زخمی ہوئے ہیں کسان سگھنوں کا دعویٰ ہے قریب سو سے زیادہ کسان اس میں زخمی ہوئے ہیں کسان نیتا سرکار پر آندولن کو کچھ چلنے کا عروپ لگا رہے ہیں وہیں سرکار کا یہ کہنا ہے کہ جب لگاتار باتچیت کی کوشش ہو رہی ہے تو پھر دلی آ کر کسان کیا کرنا چاہتے ہیں جبکہ سرکار کے منتری ان سے بات کرنے کے لئے چندگر تک گئے تھے کل کسانوں نے بھارت بند کا اعلان کیا ہے ایسے میں آج کسانوں کا آندولن کیا رکھ لے گا اس پر سرکار اور دیش کی نظریں ہیں الگ الگ بورڈر پر ہمارے تمام سمواتہ موجود ہیں اس وقت کا محول جاننے کے لئے آپ کو سیرے گراؤنڈ زیرو پر لیے چلتے ہیں شامبو بورڈر پر میرے صحیح ہوگی ارون دوجہ اس سب جڑ گئے ہیں تمام جانکاری کے ساتھ ارون کر کی پورے حالات کو دیکھتے ہوئے اور جو کسانوں کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے تاکی سو سے زیادہ کسان زخمی ہوئے ہیں پولیس کاروائی میں اس کے مدنظر آج کس طرح کے قدم اٹھائے گئے ہیں تاکی جو زخمی ہوئے کسان ہیں وہ اور زیادہ ان کی سنکھیا نہ بڑھے دیکھیں نیہا اگر جو میری ویش بھوسا ہے اس کو آپ دیکھ کر یہ انداجہ تو بلکل لگا سکتی ہیں کہ سمبو بورڈر پر کس طرح کے حالات ہیں اس وقت میں سمبو بورڈر پر پنجاب کی طرف ہوں اور دیکھئے یہاں پر پنجاب پولیس کے جوان آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے اور جو یہ فلائی اوور ہے تقریباً ڈیل کلومیٹر کا یہ فلائی اوور ہے جرہاں تصویریں انیل جیسوال دکھائیں یہ پورا فلائی اوور کسانوں سے پٹا پڑا ہوا ہے جرہاں یہ دیکھئے تصویریں موڈیفائی ٹریکٹرز ٹریکٹرز کے پیچھے ٹرولیا اور اسی طریقے سے جو یہ پورا فلائی اوور ہے وہ پٹا ہوا ہے جبکہ یہاں سے تقریباً پانچ سو میٹر کی دوری پر وہ علاقہ ہے جہاں پر ہریانہ اور پنجاب کا بورڈر ہے ایک پولیہ ہے اس پولیہ پر جو ہم نے تصویریں بھیجی ہیں پولیہ پر ہریانہ پولیس کے جوان سیمنٹ کی بیریکیٹنگ کیے ہوئے کھڑے ہیں بقاعدہ مورچے بندی کیے ہوئے ہیں اور ان کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی قیمت پر جو یہاں پر کسان اجرا تصویریں نیل جسوال آپ کو دکھائیں کہ پنجاب پولیس کے جوان یہاں پر موجود ہیں کسی بھی قیمت پر جو کسان ہے وہ ہریانہ بورڈر کروز کر کے دلی کی طرف نہ جائے جبکہ کسان اس بات پر اڑے ہوئے ہیں 9 بجے صبح کا یہ الٹیمیٹم تھا کسانوں کا کہ وہ پھر سے ایک بار دوبارہ اٹیمٹ کریں گے ارون ایک بار بتائیں کل کسان نے تاہوں دوارہ یہ کہا گیا کہ جب پردرشن اگر نہیں تھا کسان کسی طریقے سے انٹیمیڈیٹ نہیں کر رہے تھے تو ان پر کاروائے کیوں کی گئے کیوں آسو گیاس کے گولے چھوڑے گئے کیوں وہاں پر رابہ بولٹ سے فائرنگ کی گئی ایسا کیوں ہوا نہیں دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں دراصل کسان دلی کے طرف جانا چاہتے ہیں دلی پولیس کو سکت نردیس ہے کہ کسانوں کو دلی کے اندر انٹر نہیں ہونے دن آئے ہریانہ پولیس کے جوانوں کو یہ سکت نردیس ہے کہ ہریانہ کے بارڈر کے اندر جو یہ پروٹیشٹ کر رہے ہیں کسان جرا تصویر انیل آپ کو دکھاتے رہیں گے کہ جو یہ کسان ہے وہ بارڈر میں انٹری نہیں کر پائیں گے تو اگر پولیس کو یہ نردیس ہے جو یہ ٹریکٹر بھی آپ دکھائی ہے انیل کہ اس طرح کے جو ٹریکٹر ہے موڈیفائی ٹریکٹر اس طرح کے جو ٹریکٹر ہے وہ لگاتار یہاں پر آپ کو دکھائی دے جائیں گے اور ساتھی ساتھ دھیرے دھیرے کر کے اگر ہریانہ پولیس کو رینفورسمنٹ ملا ہے دیر رات کو تو جو کسان ہے وہ بھی بڑی سنکھیا میں اب جڑتے ہوئے یہاں پر نظر آپ کو دکھائی دیں گے یعنی پنجاب سے اور کسان اس پردرسن میں جڑتے ہوئے آپ کو دکھائی دیں گے اب جو آپ نے سوال پوچھا دراصل کیا ہے کہ ہریانہ پولیس اور دلی پولیس کو یہ سکت نردیس ہے کہ یہ جو پروٹیسٹر ہیں وہ دلی اور ہریانہ میں نہ داخل ہو پائے کانونیورسطہ خراب ہو سکتی ہے تو اس وجہ سے رہ رہ کر ٹیئر گیس کے سل وہ چھوڑے جا رہے ہیں اور صوبہ کے وقت بھی چھوڑے گئے ہیں